اسلام علیکم کیا آلہ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہے لیڈی شاپور کائرہ منڈی اور آپ کو یہاں پہ سندھی بکرے دکھاتے ہیں یہ شویب بھائی کا بڑا ہے ساتھ ان کے بھائی کا بڑا ہے اور یہ بھی بکرے دکھاتا ہوں ان کے پیسے بھی پوچھ کے بتاتا ہوں اور آپ کو مکھی چینے بکرے بھی دکھاتا ہوں جو بھی جانور ہے وہ دکھاتا ہوں آپ لوگ کمٹس میں کہہ رہے ہو کہ یا سگیاں منڈی اور ڈی ایچے فیس نائن اور یہ اور کونسی منڈی پائن ویو من� جو سگیاں منڈی ہیں وہاں پہ صرف دمبے آئے ہیں صرف دمبے جو لکھو ڈیر میں آپ نے دیکھی ہوگی میری تینچار دن پہلے کی ویڈیو لکھو ڈیر میں بھی صرف وہی مال ہے مزید مال نہیں آیا اور سگیاں میں بھی فیلال ایسے ہی ہے دو چار دن میں وہاں پہ بھی مال آجے گا پھر میں انشاءاللہ ادھر جا کے ویڈیو اپلوڈ کروں گا یہ چیک کریں یہ شویب بھائی کا بڑا ٹھیک ہے ادھر یہ ان کے پاس سندھی بکرے خسی دو دان چار دن میں سستے بھی ہیں اور بڑے چھوٹے بڑے سارے مکس بکرے ہیں یہ بکرے آپ کو تھوڑے سے اندر جا کے بھی دکھاتا ہوں اور باہر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو لاس سے دیکھنی ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب لائک اور دوستوں کا شیئر کرنا ہے لو بھو جی کم سے کم بکرہ کتنے کا ہے یہ بڑا بکرہ کتنے کا ہے لاکھ ارپے کا یہ لاکھ بیز آرپے کا اچھا یاد یہ وہاں کتنے کے اس کی ڈیمانڈ ڈیڑھ لاکھ ہے تقریباً اس کا وزن ہونا ہے نوے پچانوے کیلو زندہ ایک سو بیز زندہ مار رہے ہیں چھوٹے بکرے نہیں ہیں سستے پچاس ساڑھ پچھپن ساڑھ والے ان کے پاس سارے بڑے بکرے ہیں شوی بھائی کا بڑا ہے ان کے پاس کم سے کم بکرہ اسی سے لے کے ایک لاکھ داس دار ایک لاکھ بیز آر تک ڈیمانڈ جو بیج میں چار پانچھ بڑے بکرے ہیں ان کا یہ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں سندھی بکرے ہیں دو دانت چار دانت والے بکرے ہیں سارے باقی چھوٹا مال بھی آئے ان کے پاس وہ بہر ہے وہ پچھپن ساڑھ ستر اس رینج کے بکرے آپ کو یہاں سے سندھی مل جائیں گے باقی آپ کو دکھاتا ہوں کیا صورتحال ہے آگے والی ابھی کسٹمر بھی آنا سٹارٹ ہوگا یہاں پر تھوڑی سی نا لائٹ کام تھی ابھی یہاں پر آپ کو ذرا درج دنور سے ہی سائی سے نظر آئیں گے یہ چیک کر لیں نہیں کسی بکرے یہاں سے آگے چاہتے ہیں تو یہ بہلا مال شروع ہوتا ہے یہ شیح بھائی کے بڑا بھائی افضال بھی ان کا محل یہ دیکھیں بھائی ادھر بھی ریٹ بھائی سی ترین ہے کم سے کم جو بکرہ نا کم سے کم بکرہ پینسر سار آگیا بھائی تا ڈیل بھی آگے یہ بھائی چیک کریں سارا سندھی مال دو دان چار دان میری ایٹ میں نے آپ کو بتائیں یہ چیک کریں راجنپوری مکھی چین اے بکرے دیسی اور بھئی کیا لے وہ جوڑی بگی تھی کل کے بلی بھڑی دوسری یہ چیک کرو بس اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہو ایک تی ایک تی جوڑی یہ کتنے پیسے ہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار بھئی کی جوڑی بھئی ریٹ اب آپ کے سامنے دو لاکھ ساٹھ ہزار موزے کرو چار چار دانت دو لاکھ ساٹھ ہزار جوڑی کی ڈمانڈ ہے بھئی یہ بھکرا اس کی کتنے پیسے مانگے تھے ایک ساٹھ مانگے ایک تیس میں فانیل ملے گا یہ بھکرا دوزار بھائی سکر بھانی کے لیے شاپور کانجرا آپ ادھر آکے وزر کر سکتے ہو بھائی جان یہ کتنے پیسے ہیں چینے کے ایک بھی اور یہ جو یہ سارے ان کے پچھ چینے بھک رہے ہیں مکھی چینے دیسی کیا پیسے مانگ رہے ہیں یہ چینہ کتنے کیا یہ بھلا یہ چینہ نبیہ دار کا کہاں تک بن جائے گا بنے گا پچاسی دار کا ایک ساٹھ ایک ساٹھ ایک ساٹھ ایک ساٹھ یہ بھی بڑا چین ہے ایک سا وہ بھلا چین ہے کتنے ایک ساٹھ ایک لاکھ دس ہزار پیار یہ جن کے پاس یہ سارے ریڈ ہار طرح مختلف قسم کے جانور ان کے پاس سارے الگ الگ سب کے ریڈ ہے مارلی ڈمانڈ جو کر رہے ہیں مکھی چینے در بھی جا کے میں بناتا ہوں اگر یہاں سے کوئی بھی جانور سمجھ میں آتا ہو تو آپ یہ در آ کے چیک کر سکتے ہیں ان کے یہ سارا سندھی مال ہے بھائی ان کا ریڈ مختلف ہے پچھ پن ساٹھ ستر پچاسی ایک داس ایک بی ریڈ جتنا مردی مانگے سودھا آپ نے خود کرنا ہے وہی در آگے تو جانور جب آپ نے لینا ہے اس کو ہر طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے اس کو کوئی مسئلہ وغیرہ نہ ہو کہ آج کل نا ان کو موشن لگتے ہیں زکاں ہو جاتا ہے وہ پی پی آر کی سمٹم ہوتے ہیں تو بہر اللہ آپ نے جانوروں کو چیک کر کے لینا ہے تاکہ سید ون ہیلتی جانور لینا ان کی بھی وہی نئی گاڑی آئی ہے رات کو ان کا مال آیا اس سائیڈ پر میں دو تین دن کے بعد آئے ہوں وڑنا میں ویڈیو باہر ہی بنا رہا تھا ساری یہ چیک کریں ان کا مال ادھر بڑے مکھی چینے چھوٹے مکھی چینے مکس ہیں تھوڑے بلکل پہ اور نہیں آئے یہ چیک کریں نمبر سری بیٹل بکریں سارے کھڑے ان کے پاس ابھی کسٹمر بھی آئے ہیں میں صدا کر رہے ہیں جنوروں کا برحل ہم یہاں سے نکلتے ہیں میں آپ کو نا کوئی 50 سے 60 کی رینج والے بکرے چھترے دکھاتا ہوں یہ والے بہت مہنگیں ان کے پیسے بہت زیادہ مانگ رہے ہیں یہ اگر آپ اس میں سے کوئی دس بارہ پندرہ بکرے لیتے ہیں نوے نوے ہزار کے صاحب سے اس میں بڑے چھوٹے مکس ہیں اگر آپ چون چون کے لوگیں ان کے الگ الگ پیسے ہیں یہ بھلا یہ بگرا جو آگے جا رہا ہے کتنے کا کیلہ ایک چالیزہ ایک چالیزہ وہ کالی کالی جوڑی کتنے کیا ڈبا گی دو لکھ چالیزہ ایک لاکھ بیس ایک لاکھ بیس اگر تو آپ اٹھے کے صاحب سے لیتے ہو تو پھر نوے ہزار نوے ہزار کو اٹھا ہے اور اکیلہ اکیلہ لوگیں اس کے الگ الگ ریٹ ہیں ان کے پاس یہ راجنپوری مکھی چینے کالے ڈبے امبر سری بکریں مجود ہیں لیلے بس دو ہی کھڑے ہیں لیلے دو ہی کھڑے ہیں وہ لیلہ کتنے کا ایک بیس کا لیلہ ہے اور یہ بھلا یہ بھلا پچھتر ہزار وہ لیلہ بیٹھا ہے پہنٹھ ہزار دو بھئی اگر ان بکروں میں سے چھتروں میں سے کوئی آپ کو سمجھ میں آتا ہے ادھر آو شاہ پور کہنا منڈی نمبر دیں گے بھلا جیرے تیسے دو تیسے دو ٹھونجہ سولہ پانچسو چالی ٹھونجہ سولہ پانچسو چالی اس نمبر پر رابطہ کر لیں تو یہاں پہ آپ کو یہ سارے خسی بکریں دو داند چار داند ہوں گے بس کچھ باقی سارے دو داند نہیں ہیں سارے مکھی جینے بکریں دو داند خسی یہ بھاڑا ادھر اب شطرے بھی ان کے آجیں گے یہ لیلہ کھڑا ہے ان کے پاس ایک لاکھ بیز آر مانگے ہیں اس کا آن جی ایک لاکھ بیز مانگے آنا نے بلکل ایسے ہی ہے یہ جو آنا اس کی بیٹھ بہت ایک بہت یہ سارا محال ہے بھائی آپ نے دیکھا ہے خسی بکریں ان کا میں آپ کو بتاؤں اس میں جو سب سے وزنی بکرا ہوگا وہ کوئی دو من کے قریب ہوگا ویسے پچپن ساٹھ کے جی لائی ویٹ پچپن ساٹھ کے جی سیونٹی کے جی یعنی ستر کے جی تک بکرے ہیں سارے ابھی اس میں کچھ آنڈل بھی ہیں برحال ہے زیادہ تر خسی ہیں یہ چیک کریں ادھر بھی یہ سارے راجنپوری بکرے بیٹھے ہیں میں سارے اب انہیں لائے رہے ہیں کیونکہ انہیں لائے پھر انہیں پریزنٹیشن بھی تو کرنی ہے جنوروں کی یہ دیکھیں راجنپوری بکرے سارے کربانی دودار بائیس کے لیے بکرا اچھا ہے ماشاءاللہ راجنپوری کروس میں بڑا وزنوں کرتے ہیں وہ قد بھی بڑا کرتے ہیں بہرحال ابھی مال تیزی سے آنا شروع ہو گیا آگے بھی جا کے آپ کو جنور دکھاتا ہوں میں یہ جو احمد پور شرکی ہے نا وہ والی منڈی سے مال آتا ہے ان کا ابھی ان کا چوک آدم سے مال آئے گا یہ بھی سارا سندھی مال ہے یہ بابا جی کے سارے دیسی لے لیں پر یہ بابا جی بڑے تیز ہیں پیسے بہت زیادہ مانگتے ہیں کام نہیں کرتے ہر بندہ ہی پیسے زیادہ مانگتا ہے لیکن کچھ لوگ کام کر لیتے تھوڑا بہت نیچے آتے ہیں یہ نہیں آتا بندہ یہ چیک کرو جی لے لے مختلف مختلف ہیں ستہ رسی لاکھ دس کس طرح کر کے او ایک چینہ بیٹھا خوبصورت بگ رہا ہے یہ دیسی لے لیں سارے یہ والے مکھی چینے آپ چیک کریں بس یہ پیسے والے چینوں سے تھوڑے چھوٹے ہیں پر یہ بھی بڑے چینوں کے پیسے مانگ رہے ہیں یہ بہت چیک کریں چھوٹے چھوٹے بکریں یہ چیک کریں یہ کربانی دودھر بائیس کے لیے کوئی بھی جانوار اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے ادھر آ کے ان سے ریڈ کریں ریڈ بائی مختلف ہے کسی کا ستر ہے کسی کا نوے ہے کسی کا پچانوے ہے کسی کا ایک دس ہے ایسے ایسے مانگ رہے ہیں بکریں دوسری باروں دیکھ رہے ہیں باروں آئے ہیں آسنے پروں لیکنے مدرسہ بہت تیز مانڈی کیوں یا احمدپور شرکیہ چل جو میں لگنی مانڈی کراچی روڑتے مدرسہ مانڈی تو پنجا کلومیٹر رکھے بجر کرو ذرا جا آگے بیشنے کے لیے بھائی نے بکریں لینے ہیں پر میں نے ان کو راستہ تو بتا دیا وہ جو بکریں آئے ہیں جو پیچھے آپ نے دیکھے ہیں احمدپور شرکیہ کے بکریں اور وہ وہاں سے کسی نے گاڑی لینی ہو تو پھر ہی فائدہ ہے یہ چیک کرو بہت بہت بڑے بکریں سارے اور ان کا بھر قریباً کوئی سوو ڈیرڑ سو بکرا تھا اور یہ بکریں رہ گئے ہیں جو بیگ سائید میں بڑے بکریں آنا اس میں صرف ان کے چند بکریں بگئیں ہیں باقی ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہیں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہائی وہ ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ والی گیم کر رہے تھے اس کی ویسے وہ بکریں ابھی تک فیلال کھڑے ہیں وہ نہیں بکے باقی میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو اگر ادھر یہ دکھو یہ بیٹھے ہیں یہ سارے بیٹھے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات صرف تین بکے ہیں باقی یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ والا سارا مال ہے بجن شاپور کائنا منڈی ان کا ریڈ بھائی ان کے پاس کم سے کم بکرا سوہ لاکھ سے لے گے اور سوہ دو لاکھ ڈائی لاکھ روپے تک اور جو بڑے بکریں ہیں یہ والے ان کا بھائی ساڑھے چار ساڑھے پانچ اس طرح کر کے پیسے ہیں صرف اس میں سے تین بکے ہیں واقعی سات کے ساتھ ویسے ہی کھڑے ہیں بیٹھے ہیں میں فیلال تو بہر حال جی یہ ساری صورتحال ہے ادھر کی باقی آگے جا کے آپ کو مزید جانور دکھاؤں گا یہ چاچے بالی شاہ کا ڈے رہا ہے اور بالی شاہ کے پاس یہ دیسی لے لیں کم سے کم کم سے کم یہ مانگتے ہیں ستر ہزار لے لے گا جو کے صرف 65 65 60 میں دیتے ہیں اس سے نیچے نہیں دیتے اوکے سار جی یہ ساری صورتحالہ بھائی جن شاہ پور کائدہ یہ چیک کروز شنڈی بکرے یہ بھی پکا اڈا ہے ادھر بھی سارا سندھی مال ہے صدہ صدہ آپ نے خود کرنا ہے آگے جانور میں نے آپ کو دکھا دی ہے یہاں پہ تھوڑے بہت باقی باہر سے آپ کو جانور دکھاتا